اندھیری اندھیری رات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا اندھیری رات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا ہم اپنی ذات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا اندھیری رات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا ہم اپنی ذات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا شیر سنیے گا دکھوں نے بانٹ لیا ہے تمہارے بعد ہمیں دکھوں نے بانٹ لیا ہے تمہارے بعد ہمیں تمہارے ہاتھ میں رہتے تو کتنا اچھا تھا دکھوں نے بانٹ لیا ہے تمہارے بعد ہمیں تمہارے ہاتھ میں رہتے تو کتنا اچھا تھا ویسے تو آپ کی عمر میں بھی اس کا لطف لیا جا سکتا اس سے کام بھی لیا جا سکتا مگر یہ بنیادی طور پر شادی کے دس پندرہ سال بعد کشے رہے مسئلے مانا میری ذات میں تھے مسئلے مانا میری ذات میں تھے حل مگر اس کے تیرے ہاتھ میں تھے مسئلے مانا میری ذات میں تھے حل مگر اس کے تیرے ہاتھ میں تھے اور جس قسم کے شعروں کے لیے میں بدنام ہوں کہ تُو نے ذلفیں جو کھول دیں تو کھلے مسئلے مانا میری ذات میں تھے حل مگر اس کے تیرے ہاتھ میں تھے تُو نے ذلفیں جو کھول دیں تو کھلے بھید جتنے بھی کائنات میں تھے انہیں ذلخیں جو کھول دیں تو کھلے بھید جتنے بھی کائنات میں تھے میں کچھ پرانی چیزیں کچھ نہیں کہ میرے موں میں زبان ہے ہی نہیں میرے موں میں زبان ہے ہی نہیں جاؤ کوئی بیان ہے ہی نہیں میرے موں میں زبان ہے ہی نہیں جاؤ کوئی بیان ہے ہی نہیں میرے موں میں زبان ہے ہی نہیں جاؤ شکریہ رحمان جاؤ کوئی بیان ہے ہی نہیں روح سے روح کا ملاب ہے یہ روح سے روح کا ملاب ہے یہ جسم تو درمیان روح سے روح کا ملاب ہے یہ جسم تو درمیان ہے ہی نہیں دوستہ تیر ادھر سے آئے گا دوستہ تیر ادھر سے آئے گا جس طرف تیرا دھیان ہے ہی نہیں دوستہ تیر ادھر سے آئے گا جس طرف تیرا دھیان ہے ہی نہیں دوستہ تیر ادھر سے آئے گا جس طرف تیرا دھیان ہے ہی نہیں اور یہ تو چلتی نظر نہیں آتی یہ تو چلتی نظر نہیں آتی اس محبت میں جان ہے ہی نہیں یہ تو چلتی نظر نہیں آتی اس محبت میں جان ہے ہی نہیں میں آپ کو ایک بہت بہت ہی یعنی کہ پرانی اور ابتدائی چیزیں ہیں لیکن میرا دل چاہ رہا ہے اس کا نام میں نے رکھا تھا لاسٹ کال سیل فونز اس زمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے لیکن آج بھی آپ کنیکٹ کر پائیں گے جو ابھی بھی جو پی ٹی سیل یا لینڈ لائن کہلاتا ہے وہ ایگزسٹ تو کرتا ہے یہ پتہ نہیں یہ بچے ان کے پاس گھروں میں ہے کے نہیں ہے لاسٹ کال اس کا نام تھا کل ہمیشہ کی طرح اس نے کہا یہ فون پر کل ہمیشہ کی طرح اس نے کہا یہ فون پر میں بہت مصروف ہوں مجھ کو بہت سے کام ہے کل ہمیشہ کی طرح اس نے کہا یہ فون پر میں بہت مصروف ہوں مجھ کو بہت سے کام ہے اس لیے تم آؤ ملنے میں تو آ سکتی نہیں ہر روایت توڑ کر اس بار میں نے کہہ دیا تم جو ہو مصروف تو میں بھی بہت مصروف ہوں عشق کی انہ کو عشق کی انہ کو سلامت رہنا چاہیے کل ہمیشہ کی طرح اس نے کہا یہ فون پر میں بہت مصروف ہوں مجھ کو بہت سے کام ہے اس لیے تم آؤ ملنے میں تو آ سکتی نہیں ہر روایت توڑ کر اس بار میں نے کہہ دیا تم جو ہو مصروف تو میں بھی بہت مصروف ہوں تم جو ہو مشہور تو میں بھی بہت معروف ہوں تم گر غمگین ہو میں بھی بہت رنجور ہوں تم تھکن سے چور تو میں بھی تھکن سے چور ہوں تم اگر غمگین ہو میں بھی بہت رنجور ہوں تم تھکن سے چور تو میں بھی تھکن سے چور ہوں جانے من ہے وقت میرا بھی بہت ہی قیمتی جانے من ہے وقت میرا بھی بہت ہی قیمتی کچھ پرانے دوستوں کو ملنے آنا ہے ابھی جانے من ہے وقت میرا بھی بہت ہی قیمتی کچھ پرانے دوستوں کو ملنے آنا ہے ابھی میں بھی اب فارغ نہیں مجھ کو بھی لاکھوں کام ہیں ورنہ کہنے کو تو سب لمحے تمہارے نام ہیں میں بھی افارق نہیں مجھ کو پڑاتھوں کام ہیں ورنہ کہنے کو تو سب لمحے تمہارے نام ہیں میری آنکھیں بھی بہت بوجھل ہیں سونا ہے مجھے رجگوں کے بعد اب نیندوں میں کھونا ہے مجھے آخری اشار ہے میں لہو اپنی اناؤں کا بہا سکتا نہیں میں لہو اپنی اناؤں کا بہا سکتا نہیں تم نہیں آتی تو ملنے میں بھی آ سکتا نہیں اس کو یہ کہکے وسیع میں نے رسیور رکھ دیا اور پھر اپنی اناکے پاؤں پر سر رکھ دیا شکریہ اچھا یہ آپ ہی نے ایک غزل کا ذکر کیا تھا میں بہت ہی کم سنائی ہے لیکن میں آپ کو اس کی میں پیش کرتا ہوں اس کی آنکھوں میں محبت کا ستارہ ہوگا اس کی آنکھوں میں محبت کا ستارہ ہوگا ایک دن آئے گا وہ شخص ہمارا ہوگا اس کی آنکھوں میں محبت کا ستارہ ہوگا ایک دن آئے گا وہ شخص ہمارا ہوگا حافظ جسید کا ذکر کر رہے تھے کہ زندگی اب کے میرا نام نہ شامل کرنا زندگی حیدر بھائی زندگی اب کے میرا نام نہ شامل کرنا گر یہ تیہ ہے کہ یہی کھیل دوبارہ ہوگا زندگی اب کے میرا نام نہ شامل کرنا گر یہ تیہ ہے کہ یہی کھیل دوبارہ ہوگا جس کے ہونے سے میری سانس چلا کرتی تھی جس کے ہونے سے میری سانس چلا کرتی تھی کس طرح اس کے بغیر اپنا گزارا ہوگا کس طرح اس کے بغیر اپنا گزارا ہوگا اور یہ جو پانی میں چلا آیا سنہری سا غرور یہ جو پانی میں چلا آیا سنہری سا غرور اس نے دریا میں کہیں پاؤں اتارا ہوگا یہ جو پانی میں چلا آیا سنہری سا غرور اس نے دریا میں کہیں پاؤں اتارا ہوگا اور ایک بلکل ہی تازہ غزل ہے بلکل ہی تازہ غزل ہے شاید ہی کسی دوست نے سنی ہو مجھے وہ عرفان صدیقی صاحب کا ایک شیر بڑا پسند ہے دل شوریدہ نہیں ہوشیاری دل نادان بہت کرتا ہے ہوشیاری دل نادان بہت کرتا ہے رنج کم سہتا ہے اعلان بہت کرتا ہے دل مکار کو مکار پکارا جائے دل مکار کو مکار پکارا جائے کیوں نہ غدار کو غدار پکارا جائے کیوں نہ غدار کو غدار پکارا جائے دل مکار کو مکار پکارا جائے کیوں نہ غدار کو غدار پکارا جائے اور اس لیے بھی کوئی تریاق نہیں ہم نے پیا تریاق بیٹا زہر کا توڑ اکسیر جسے کہی آپ اس لیے بھی کوئی تریاغ نہیں ہم نے پیا ہم کو ہر دم تیرا بیمار پکارا جائے اس لیے بھی کوئی تریاغ نہیں ہم نے پیا ہم کو ہر دم تیرا بیمار پکارا جائے اور ہم نے مانا کہ کہاں لوٹتی ہے رہان بھائی ہم نے مانا کہ کہاں لوٹتی ہے عمر روان ہم نے مانا کہ کہاں لوٹتی ہے عمر روان دل کے بہلانے کو ایک بار پکارا جائے ہم نے مانا کہ کہاں لوٹتی ہے عمر روان دل کے بہلانے کو ایک بار پکارا جائے جس کی مٹھی میں محبت کے پڑے ہو سکھے شیر سنیا کہ جس کی مٹھی میں محبت کے پڑے ہو سکھے وہ ایسے مفلس کو تو زردار پکارا جائے جس کی مٹھی میں محبت کے پڑے ہو سکھے جس کی مٹھی میں شکریہ بیٹا جس کی مٹھی میں محبت کے پڑے ہو سکھے ایسے مفلس کو تو زردار پکارا جائے اور پھول سا پھول سا مہکے گا چمکے گا وہ جگنو کی طرح پھول سا مہکے گا چمکے گا وہ جگنو کی طرح چاہے جس نام سے وہ یار پکارا جائے پھول سا مہکے گا پھول سا مہکے گا چمکے گا وہ جس جگنو کی طرح چاہے جس نام سے وہ یار پکارا جائے اور میں ہی ہر بار قبیلے کے لیے دار چڑھوں میں ہی ہر بار قبیلے کے لیے دار چڑھوں اور میرا نام ہی ہر بار پکارا جائے میں ہی ہر بار قبیلے کے لیے دار چڑھوں اور میرا نام ہی ہر بار پکارا جائے شیر سنی گا اس سے مظلوم کی توہین ہوا کرتی ہے اس سے مظلوم کی توہین ہوا کرتی ہے کبھی قاتل کو نہ دلدار پکارا جائے اس سے مظلوم کی توہین ہوا کرتی ہے کبھی قاتل کو نہ دلدار پکارا جائے اور بھیق میں دے دے جو میں کے لیے جوڑے سکے بھیق میں دے دے جو میں کے لیے جوڑے سکھے ایسے میں کش کو تو دیندار پکارا جائے بھیق میں دے دے جو میں کے لیے جوڑے سکھے ایسے میں کش کو تو دیندار پکارا جائے اور شیئر سنیے گا اوورال سب کونٹیننٹ کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم ہمارے ہاں مچھلی سمندروں میں اتنے انڈے بچے نہیں دیتی ہے جتنی کسرت سے ہم غداری کے فتوے جاری کرتے ہیں حرف تنقید حرف تنقید کرٹیسزم جس سے سوسائیٹیاں بنتی ہیں حرف تنقید علاج دل بیمار بھی ہے حرف تنقید علاج دل بیمار بھی ہے ہر مخالف کو نہ غدار پکارا جائے ہرف تنقید علاج دل بیمار بھی ہے تو ہر مخالف کو نا غدار پکار آجائے پھر تو صدیاں اسے سینے سے لگاتی ہیں وسیع پھر تو نات کا شعر ہے پھر تو صدیاں پھر تو صدیاں اسے سینے سے لگاتی ہیں وسیع جو تیرے نام سے ایک بار پکار آجائے بہت بہت ہو گیا پانشات میرے بھی آنکھوں سے میرے آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی شیر سنیے گا اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کے وہ پلٹے اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کہ وہ پلٹے اس دل کی مگر خام خیالی نہیں جاتی اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے یہ جو خیام خیالی ہے مرد کی بڑی کمال ہوتی ہے اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کہ وہ پلٹے اس دل کی مگر خام خیالی نہیں جاتی اس دل کی مگر خام خیالی نہیں جاتی آئے کوئی آ کر یہ تیرے درد سنبھالے آئے آئے کوئی آ کر یہ تیرے درد سنبھالے ہم سے تو یہ جاگیر سنبھالی نہیں جاتی ہم سے تو یہ جاگیر سنبھالی نہیں جاتی آئے آئے کوئی آ کر یہ تیرے درد سنبھالے ہم سے شکریہ ہم سے تو یہ جاگیر سنبھالی نہیں جاتی مانگے تو اگر جان بھی ہس کے تجھے دے دیں مانگے تو اگر جان بھی ہس کے تجھے دے دیں تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی ہے مانگے تو اگر جان بھی ہس کے تجھے دے دیں تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی ہے اور معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے ترقصے معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے ترقصے پر بعد تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی ہے معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے پس سے پر بات تیری ہم سے اچھالی نہیں جاتی ہم جان سے جائیں گے تب ہی بات بنے گی ہم جان سے جائیں گے تب ہی بات بنے گی تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی شکریہ بیٹا بڑی عزت افضائی ہم جان سے جائیں گے تب ہی بات بنے گی تم سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی امار نے فرمائش کیے میں یہ سنا دیتا ہوں باندھ لیں ہاتھ پہ سینے پہ سجا لیں تم کو باندھ لیں ہاتھ پہ سینے پہ سجا لیں تم یہ پرانی محبوبہ ہے آج آپ کے توسط سے مل گئی ہے باندھ لیں ہاتھ پہ سینے پہ سجا لیں تم کو جی میں آتا ہے کہ تاویز بنا لیں تم کو باندھ لیں ہاتھ پہ سینے پہ سجا لیں تم کو جی میں آتا ہے کہ تاویز بنا لیں تم کو اور شیئر سنیے گا پھر تمہیں کس کس نے پودے لگانے کا کس کس کو شوق ہے وہ لٹھ لے گا اس کا پھر تمہیں روز سمارے ہیں تمہیں بڑھتا دیکھیں پھر تمہیں روز سمارے ہیں تمہیں بڑھتا دیکھیں کیوں نہ آنگن میں چمبیلی سا لگا لیں تم کو فکر میں روش سواریں تمہیں بڑھتا دیکھیں کیوں نہ آنگن میں چمبیلی سا لگا لیں تم کو اور کیا جب خواہشیں فراز صاحب کو مجھے آدھے شیر بڑا پسند تھا کیا جب خواہشیں اٹھتی ہیں ہمارے دل میں کر کے منہ سا ہواوں میں اچھا لیں تم کو کیا جب خواہشیں اٹھتی ہیں ہمارے دل میں کر کے منہ سا ہواوں میں اچھا لیں تم کو اور اس قدر ٹوٹ کے تم پہ ہمیں پیار آتا ہے یہ صرف سننا ہے اس پہ عمل نہیں کرنا ہے اس قدر ٹوٹ کے تم پہ ہمیں پیار آتا ہے اپنی باہوں میں بھریں مار ہی ڈالیں تم کو یار میں کتنا رومینٹک ہوتا تھا ایک زمانے میں اس قدر ٹوٹ کے تم پہ ہمیں پیار آتا ہے اپنی باہوں میں بھریں مار ہی ڈالیں تم کو جان دینے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہو جان دینے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہو ورنہ مر جائیں ابھی مر کے منہ لیں تم کو جان دینے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہو ورنہ مر جائیں ابھی مر کے منہ لیں